آج اگرچہ بہت زیادہ دھول پڑ گئی ہے معاشرے پر لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں کبھی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ میری نسل میں کوئی امام بخاری جیسا عالم بنے میری نسل میں کوئی امام تحاوی جیسا فقی بنے میری نسل میں کوئی جنید بغدادی جیسا صوفی بنے میری نسل میں کوئی امام احمد رضا بریلوی جیسا عالم بنے کوئی حضرت حافظ الحدیث جیسا پیرے طریقت اور کردار ادا کرنے والا بنے آج بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے پرنا سوچ منتشر ہو گئی اور لوگ اور خواب دیکھنے لگے اپنے ہیروز غیر مسلموں کو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو تدکارے ہوئے لوگ ہیں ان کی چہرے سامنے رکھ کے خواب دیکھنے لگے کہ اس بدکار کی طرح میرا بیٹا ہو اس کھلاڑی کی طرح وہ جو فلمی سکار ہے وہ جو کرپ سیاستدان ہے وہ جو بڑا بدنام ناکو ہے یعنی اس طرح کی سوچیں لوگوں کو آنے لگی زمانے کی ریل پیل دیکھ کر لیکن آج بھی مبارک باد ہے ان والدین کو جن کے بیٹے جنت کی رہ پہ چلتے چلتے مدارس میں پہنچ چکے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول موتہ امام مالک کے اندر لا يسلح آخر حاضی الامہ الا بما سالوہ بھی اولوہا فرما اس امت کی امام مالک تو تابع ہیں اس وقت فرمایا فرما اس امت کا جب آخری دور ہوگا اب ان کے لحاظ سے تو یہ آخری دور ہے پندرمی سدی ہے اور مزید جو جو وقت گزرتا جائے گا کہ اس امت کے آخری دور کی اصلاح اسی علم سے کی جا سکے گی جس سے اس امت کے پہلے دور کو شان ملی ہے پہلا دور اس کو شان قرآن کے علم سے ملی سنت کے علم سے ملی حدیث کے علم سے ملی تو آج ہمیں انکار نہیں اثری علوم کا انکار نہیں ٹیکنالوجی کا انکار نہیں سائنس کے علوم کا مگر جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ان علوم میں ہے تو امام مالک نے کہا مسلمانوں کی ترقی کا تو زمانہ وہ تھا کہ جب زمین پہ چلتے پھرتے چہروں کو سدی کو عمر کہا جاتا تھا تلاہ و زبیر کہا جاتا تھا جب معاشرے کی گلیوں میں چلتے پھرتے جوانوں کو بچوں کو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا تھا جو کچھ فو پڑھ کے نابغہ روزگار بنے امام بنے اسی سے آج بھی حال سمر سکتی ہے ہماری ترقی کا منظر ماضی میں ہے اور اس ماضی کی بیس قرآن و سنت کے علوم پر ہے لہٰذا جو مخلص ہے کہ امت دل دل سے نکلے امت کو ترقی ملے امت کو خوشحالی ملے تو بیس کیمپ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ماہرین گلی گلی میں موجود ہوں یعنی آج تو اتنا انہتاعت ہو گیا ہے ابھی یہ عید کے چاند کا مسئلہ گزرا آپ نے دیکھا یعنی جو ماہرین ہر گلی میں ہونے چاہیے شریعت کے کہ مسئلہ پیش ہو اور ابھی گھنٹے کے اندر حل کرنا ہے چونکہ رات کا وقت جا رہا ہے روزہ رکھنا ہے تو پھر سہری کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے اتنی جلدی میں مسئلہ حل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ فرضیعین نہ رہ جائے یا ایسا نہ ہو کہ عید کے دن کو روزہ رکھے تو ایسا کہت ثابت ہوا کہ شاید گلی گلی محلے میں تو کیا پورے ملک میں صرف چند لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں حالانکہ جو ضرورت ہے دینی ضرورت وہ تو یہ ہے کہ ہر محلے میں رہنے والے اتنا علم پڑے ہوئے ہوں اور اس قدر ان کے پاس قرآن و سنت کی وراست ہو اس بنیاد پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غلبہ اسلام کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کر چکے ہیں اور وہ فرزن جو دین اسلام کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں جو پڑھ چکے ہیں جو پڑھا رہے ہیں یہ امت کا سب سے بڑا مشن ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اس لیے کہ دین اسلام کو ہر دین پر غالب کیا جائے تو اگر دین پڑھا ہو نہ ہو تو غالب کو کیسے کرے باطل کو دوسرے ادھیان کو رد کرنا اور اس کے مقابلے میں بتانا کہ اسلام سچا دین ہے اسلام حق ہے یہ دلیل ہے قرآن سے یہ سنت سے آج اس کی ضرورت ہے چونکہ ویسٹ کے پاس ایک عسکری برطری ہے اور پیسہ ہے اور وہ آج ہماری حکومت سے مسلسل ہر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ صرف اسلام دینیں برحق ہے یہ بات ختم کرو کہو سارے دین ہی برحق ہیں تو اس کے مقابلے میں دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کا پیغام وہی دے سکتا ہے جس نے قرآن و سنت کو پڑا ہوا ہو اس بنیاد پر اس کی ہزار ہاں آگے شعب آجات ہیں تو یہ دین کا بیس کیمپ ہے یہ بہلا مورچہ ہے اگر اس کے مجاہد ختم ہو گئے محاذ اللہ اگر یہ مورچہ ویران ہو گیا یہ کیمپ محاذ اللہ اجڑ گیا تو پھر ٹیکسٹائل والا کیمپ ہمیں کیا فیدہ دے گا پھر انجینرنگ والا کیمپ ہمیں کیا فیدہ دے گا چونکہ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے ہمیں یہ پتہ ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے باقی مسائل تو بھاد میں ہیں اور یہ ایک مومن کو دن میں ہر میٹ میں ضرور پڑھ سکتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور جہاں یہ سپیسلسٹ تیار کیا جاتے ہوں ان کو مدارس دینیاں کہا جاتا ہے اس لیے طلباء بھی اس بات کو سمجھیں کہ وہ کتنے بڑے مشن پہ آئے ہوئے ہیں یعنی وہ ایسی زمین سے آئے ہیں جہاں پیچھے بارش نہیں ہو رہی فصلیں اجڑ گئی ہیں کیونکہ عالم نہیں کوئی دین کی فصلوں پر خزا اور یہ آئے ہیں کہ ہم عبر کرم جا کے برسیں گے مدرسہ میں پڑ کے پیچھے جا کے عبر کرم بن کے برسیں گے اور امت کی فصل ہر بری ہوگی اور اگر یہاں آ کر وہ کھیلتے رہے گپوں میں ٹائم گزار دیں موبائل پہ لگے رہے اور ٹائم ضائع کر کے تو پھر کیا برسیں گے ان کی پیاس کیسے بجھے گی وہ جو امت کے شگوفے گناہوں کی تیز دھوپ سے بلکل مرجھا گئے ہیں وہ تو تمہاری آس لگائے بیٹے ہیں کہ چلو بادل نہیں تو کوئی گھڑا پانی کئی بھڑ کے لے آئیں گے طلبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح دل لگا کے محنت سے اپنی اسباق کی تیاری کریں تیاری کریں